السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں اسگرناز اور آپ دیکھ رہے ہیں اسگرناز یوٹیوب چینل فرنڈز آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سیسی ونٹو فائیو کے فرنڈ شاک رپیر کرنے کا طریقہ بتائیں گے فرنڈ شاک کو کیسے رپیر کیا جاتا ہے دونوں شاکوں کو کھولنے کے بعد نیچے اتارنے کے بعد اس طریقے سے اس کے جو اوپر چکنٹ لگا ہوتا ہے اس چکنٹ کو بائس نمبر چابی سے کھولنا ہے بائس نمبر چابی سے کھولنے کے بعد اس میں جو سپرنگ ہوتے ہیں سپرنگ کو نکالنا ہے سپرنگ کافی لمبا ہوتا ہے سپرنگ کو نکالتے وقت احتیاط کرنے چاہیے جو کہ تیل جو ہے آئل اس میں ہوتا ہے اور اسے نکالنے کے بعد دوسرا شاک ہم کھولیں گے دوسرے شاک کو بھی ہم نے اسی طریقے سے کھولنا ہے دوسرے شاک کو بھی ہم نے بائس نمبر چابی سے اس طریقے سے کھولنا ہے اور کھولنے کے بعد اس کا بھی سپرنگ ہم اسی طریقے سے نکالیں گے سپرنگ نکالتے وقت آئل جو ہے نکلتا ہے اور اس سے کپڑے بھی خراب ہو سکتے ہیں تو بڑی احتیاط سے ہم نے سپرنگ کو سائٹ پر رکھنا ہے اور اس کا جتنا بھی آئل ہے سب سارا نکالنا ہے آئل بہت ہی گندہ ہو چکا ہے آئل نکالنے کے بعد یہ دیکھیں یہ جو راد اس کے راد بھی خراب ہیں راد میں زنگ لگا ہوا ہے شاک راد ہے جو یہ دونوں سائٹ پر استاد دکھا رہے ہیں اسکر بھائی دکھا رہے ہیں یہ یہاں پر سکریچز لگے ہوئے ہیں اور جو ہے راد میں زنگ لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے سیلیں لیک ہو جاتی ہیں شاک سیل تبدیل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم شاک کے جو شاک باٹم کے اوپر چھوٹا گلاس لگا ہوتا ہے اس پر اتارنا ہے شاک گلاس اتارنے کا یہ بہترین طریقہ ہے اور بہ آسانی شاک گلاس اتارے جا سکتے ہیں اس سے شاک گلاس میں نشان نہیں لگتے اور بہ آسانی آپ شاک گلاس اتار سکتے ہیں اس کو گھما کے چاروں سائٹ سے ہلکی ہلکی سی چھوٹ لگانی ہے اور یہ گلاس بہ آسانی باہر آ جائے گا جس طریقے سے ہم نے پہلے والے شاک کا گلاس اتارا تھا اسی طریقے سے دوسرے شاک کا گلاس ہم اتاریں گے ہلکی ہلکی چھوٹ لگانی ہے چاروں سائٹ پر اور ہلکی ہلکی چھوٹ لگانے کے بعد اس کا جو شاک کا گلاس ہے باٹم کے اوپر لگا ہوتا ہے اس کو ہم نے اتار لینا ہے اور بہت ہی آسان طریقے سے یہ اتر جائے راڈ کو باہر نکالنے کے لیے باٹم کے نیچے جو الکی بلٹ لگا ہوتا ہے اس الکی بلٹ کو ہم نے کھولنا ہے الکی بلٹ کو بڑی احتیاط سے کھولنا ہے کہ الکی بلٹ جو ہے الکی بلٹ کے اوپر جو الکی لگائی ہوئی ہے یہ سلپ نہ ہو اس کے پورے سائز کی الکی لگانی ہے الکی پورے سائز کی لگا کے اس کو اس طریقے سے کھولنا ہے کہ باٹم کے اوپر سکرو رینچ لگا لیں اور اوپر سے الکی بلٹ کو کھولا جا سکتا ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے اسے کھولنے کا اسے کھولنے کے بعد ہم نے اس کی سیلے نکالنے سے پہلے اس کے اوپر ایک لاکھ لگا ہوتا ہے لاکھ اتارنے کے بعد اور لاکھ اتارنے کے بعد اس میں ہم نے ایک لیور یا پیچکس کی مدد سے اسے نکالنا ہے ربر کی سیل ہوتی ہے سیل اتارتے وقت نکالتے وقت یہ خیال رہے کہ باٹم نہ ٹوٹے کیونکہ باٹم ٹوٹ جاتا ہے بہت زیادہ زور لگانے سے باٹم ٹوٹ جاتا ہے سیل کو تھوڑا نرم کر لیں نرم کیسے کیا جاتا ہے یہ میں آپ کو آگے چل کے ویڈیو میں بتاؤں گا اور یہ بہت آسان طریقے سے یہ دیکھیں سیلیں باہر آ چکی ہیں دونوں سیلیں باٹم سے نکالنے کے بعد ہم نے باٹم کو صاف کرنا ہے کپڑے کی مدد سے صاف کرنا ہے پہلے ہم نے اسے باٹم کو پیٹرول سے دھویا ہے پیٹرول سے دھونے کے بعد اس میں ہم نے صاف کپڑا مارنا ہے کیونکہ بیچ میں جو کہ باٹم کے اندر والی سائیڈ ہے اس میں کوئی کی رک نہ ہو ڈسٹ یا مٹی کے ذرے نہ ہو اچھی طریقے سے اسے صاف کرنا ہے اگر اس کی صفائی اچھی ہوگی تو شاک کی ورکنگ بہت زیادہ اچھی ہوگی اور پورا ورک کرے گا شاک راڑ کہیں پہ فسے گا نہیں بہت ہی اچھا اور اچھی ورکنگ کریں گے شاک باٹم کو صاف کرنے کے بعد اب ہم اس کی فٹنگ کریں گے یہ باٹم صاف ہو چکا ہے تو اب ہم اس کی فٹنگ کریں گے یہ جو راڑ ہے سامنے آپ کے یہ جو راڑ ہے اسے فٹنگ کریں گے اس کے اندر ہم نے سپرنگ ڈالنا ہے سپرنگ ڈال کے اس کی جو الکی بلٹ لگا ہوتا ہے الکی بلٹ کو لگانا ہے الکی بلٹ کو ہم ٹائٹ کریں گے دوبارہ سے پہلے ہم نے کھولا تھا اور اب ہم اسے کی فٹنگ کریں گے فٹنگ کر کے آپ کو دکھائیں گے الکی بلڈ کو فل ٹائٹ کیا جائے گا اس طریقے سے ہم نے سکروڈ اینٹ سے اس کے باٹم کو پکڑنا ہے اور اوپر سے الکی سے اسے ٹائٹ کرنا ہے الکی بلڈ کو ٹائٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں شاک رات باٹم میں بالکل ٹھیک اچھے طریقے سے ورکنگ کر رہا ہے اوپر نیچے اچھے طریقے سے ہو رہا ہے سپرنگ ڈالتے وقت چیک ضرور کر لیں کہ جو تنگ بلڈ والا حصہ ہوتا ہے اسے ہم نے نیچے والی سائیڈ پہ کرنا ہے تاکہ آئل اوپر آ سکے اور جو کھلے بلڈ والا ہوتا ہے کم بلڈ والا ہوتا ہے اسے سائیڈ کو ہم نے اوپر والی سائیڈ پہ ڈالنا ہے سپرنگ کی سی جی ون ٹو فائی موٹر سائیکل میں فرنٹ شاک سیل جو ہے سیل کا نمبر ہے ستائیس انتالیس دس پانچ یہ سیل کا نمبر ہے یہ آپ کو کیمرامین دکھا سکے تو یہ دیکھیں اس کا نمبر جو ہے ستائیس انتالیس دس پانچ سیل کا نمبر ہے اور ہم اس میں جو سیل استعمال کر رہے ہیں نوک کی جپانی سیل استعمال کر رہے ہیں اس کا بہت اچھا ریزلٹ ہے یہ خراب نہیں ہوتی اور اچھی پرفارمرس ہوتی ہے اس کی سیل لگانے کے بعد ہم اس میں شاک گلاس لگائیں گے شاک گلاس جو ہے شاک راڑ کے باٹم کے اوپر لگانا ہے چھوٹا شاک گلاس جو ہوتا ہے اسے لگانے کے بعد ہم اسے شاک آئل ڈالیں گے شاک آئل جو ڈالنا ہے ہم نے پچاس نمبر ڈالنا ہے یا چالیس نمبر ڈالیں گے اگر شاک آپ کی بہتر پرفارمرس چاہتے ہیں تو پچاس نمبر ڈالیں گے کرمیوں میں شاک کی جو سیلیں لیک نہیں ہوتی کیونکہ یہ تھوڑا موٹا ہوتا ہے گاڑا تیل ہوتا ہے پچاس نمبر آئل تو یہ ہم نے پچاس نمبر آئل ڈالا ہے اس میں اور شاک سپرنگ ڈالنے سے پیدے اس کا تواجن کر لیں کہ جو تند بل والا حصہ ہوتا ہے اسے نیجے کرنا چاہیے تاکہ موبلیل اوپر آ سکے اوپر تک راڈ میں لگ سکے تو اس طریقے سے ہم نے شاک میں سپرنگ ڈالنا ہے شاک سپرنگ ڈالنے کے بعد اس میں چکنٹ لگائیں گے یہ ہمارے پاس چکنٹ ہے اس میں بائیس نمبر چابی لگتی ہے اور اسے ہم نے ہلکا سا ٹائٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے چکنٹ کے اوپر جو چھلہ لگا ہوتا ہے رنگ لگا ہوتا ہے اسے اوپر رکھنا ہے اور اس کی بعد میں ہم ہوا نکلوائیں گے ہوا جو نکلوانی ہے ہم نے اسے ہم چار انچ کی بانک ہے ہمارے پاس اس بانک میں ٹائٹ کریں گے ہوا نکالنے کے لیے شاک باٹم کو پورا اچھے طریقے سے دبانا ہے دبانے کے بعد اس کے چکنٹ کو ٹائٹ کرنا ہے ٹائٹ کریں گے تو اس کی جو ہوا نکل جائے گی اور شاک بلکل نارمن ہو جائے گا اور نرم شاک ہوں گے اور پوری ورکنگ کریں گے کو جو چکنٹ ہے یہ بھی ٹائٹ کرنا ہے بانک میں اسی طریقے سے بانڈنا ہے بانگ میں بانڈنے کے بعد اس کی ہم نے ہوا نکلوانی ہے ہوا اس طریقے سے نکلوانی ہے کہ شاک راد کو بانگ میں بانڈنا ہے بانڈنے سے پہلے اس میں کپڑا ضرور لپیٹ لے تاکہ راد داگی نہ ہو راد پر نشان نہ لگے بانگ میں بانڈنے کے بعد اسے ہم نے دوبارہ سے دوسرے شاک کو پورا دبانا ہے دبانے کے بعد اسے ہم اس کا جو چکنٹ ہے اسے ٹائٹ کریں گے اور پورا زور سے ہم نے ٹائٹ کرنا ہے تاکہ اس میں ہوا نہ رہے اور اس کی ہوا نکلوانے کے بعد یہ دیکھیں بہت ہی نرم شاک ہو چکے ہیں اور یہ پوری ورکنگ کریں گے اسے اب ہم ہوا نکلوانے کے بعد اب شاک کو فٹنگ کریں گے موٹر سائیکل میں راڈ کو اپر پورا بٹھا کے اسے ہم بارہ نمبر تی راڈ سے اینک کا جو بلٹ ہوتا ہے اسے ٹائٹ کریں گے بارہ نمبر تی راڈ سے جو پورا ٹائٹ کرنا ہے اسے اور یہ دیکھیں ٹائٹ ہو چکا ہے اور اس کے بعد ہم دوسرا جو شاک ہے اس شاک کو ہم فٹنگ کریں گے تو تھوڑا ہلکا سا آئل لگا لیں تاکہ بہ آسانی اینک کے اندر منتقل ہو سکے فٹنگ ہو سکے جو یہ دیکھیں بہت ہی آسان طریقہ ہے اسے فٹنگ کرنے کا اور اگر ٹائٹ ہو تو اس کے اوپر شاک راڈ اوپر ٹائٹ کر کے ایکشل والا تو اسے چوڑی لگا کے آپ ٹائٹ کر کے اوپر کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بغیر ٹائٹ کی یہ شاک راڈ جو ہے فٹنگ ہو چکا ہے اب ہم اس کا جو بارہ نمبر بولٹ ہوتا ہے اینک میں اسے ہم ٹائٹ کریں گے یہ ٹائٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں مرڈ گار لگائیں گے مرڈ گار جو ہے باٹم کو دوسری سائد پر بھما کے بہ آسانی فٹنگ میں آ جائے گا اور اس کے جو چار بولٹ لگے ہوتے ہیں دس نمبر کے بولٹ لگے ہوتے ہیں چار بولٹ کو ہم نے دس نمبر چابی سے ٹائٹ کرنا ہے تو دوستو موٹسائیکل کے شاک مکمل فٹنگ ہو چکے ہیں امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں لگی بیل آئیکن کی گھنٹی کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی انفرمیٹی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اپنا اور اپنے گرد و نواغ کے لوگوں کا خیال رکھیں اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ